اسلام علیکم کیا لائے پلو کے خیریت سے ہیں ٹک ٹاک ہیں ویلکم ٹو در شو آج کل کے موسم کے حوالے سے اور بیماریوں کے حوالے سے آپ کو تھوڑا سے انفارم کرتے جائیں کراچی میں تو کیمپنگ شروع ہو گئے ٹائفوائٹ سے بچاؤ کی ٹیک ہے اور یہ کیوں ہو رہا ہے یہ اس میں جیسے ہو رہا ہے کہ یہ موسم گرم اور نم موسم اور ان میں دو بیماریاں بڑی کومن ہیں جس میں ہپیٹائٹس اے اور جس کو پیلیا کہتے ہیں اور ٹائفوائٹ اور اس کے بہت سارے وجوہات ہیں جس میں میجر وجہ جو ہے وہ بازار کے کھانے بازار کے کھانوں میں مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ نمی اور گرمی میں جو ہے ٹیمپریچر آج میں پرچیسنگ کرنے گیا گوشت کچھ بازار سے اور کافی دور مارکٹ تھی آپ یقین کریں کہ جب میں گھر لے کے آئے ہوں گوشت گرم ایسا تھا جس طرح آگ لگی ہوئے اتنا گرم تھا اور یہ اس دوران یعنی جیسے آیا ہوں تو سارا پورا کھول کے رکھا ہے اور ٹریک کے اوپر رکھا ہے اس کو کہ ٹھنڈا ہو جائے تھوڑا اس دوران اس اس آدھے پونے گھنٹے کے اندر بازار سے اگر آپ میٹ لے کے آ رہے جس میں سر فیرس جو خراب ہونے والا گوشت ہے وہ چکن ہے مٹن بیف اتنا جلدی خراب نہیں ہوتا ہے مچھلی اور چکن جو ہے بہت جلدی خراب ہوتا ہے یہ نہیں کہ اس میں سے سمیل آ رہی ہے لیکن اس میں ایسے جراسیم پیدا ہونے شروع ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے ٹائفوائیڈ ہو رہا ہے اور بازار کے کھانوں میں سب سے بڑا مسئلہ یہ نہیں کہ صفائی کا صفائی کا بھی فقدان ہے لیکن سب سے بڑا ایشو گوشت خراب ہو جاتا ہے اور ظاہری بات ہے اس کو طریقہ خراب گوشت کو آپ پکا کے دے رہے ہیں اور اب ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے کہ ہمارے جو بازار میں چیزوں کے ریٹ ہے وہ کم نہیں ہو رہے ہیں یعنی اگر برگر کوئی بیچ رہا ہے وہ کرسپی برگر تو وہ ڈیڑھ سو کا تھا ڈیڑھ سو چلا رہا ہے مرقی ایک ہزار پر بھی چلی ہے تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ بچارہ وہ جو بیچ رہا ہے وہ مجبور میں اس کو مجبوری بھی نہیں کہتا آپ غلط کسی کوئی کوئی چیز بیچ رہے ہیں اپنی مجبوری کو دیکھتے ہوئے اس کی صحت برباد کر رہے ہیں تو ایسا نہیں کرنا چاہے لیکن چلے اگر ہم یہ بھی کہیں کہ لوگ مجبور ہیں بیچارے کہاں سے کمائیں آج کل اتنی انکم نہیں لوگوں کی تو پھر خراب چیز تو آپ کو پتا ہونی چاہیے کہ خراب ہو گئی یا خراب ہونے والی ہے اور اگر وہ اتیاط نہیں کر رہا تو آپ کم سے کم کریں بچوں کو ان دنوں میں بزار کے کھانوں سے بچائیں اثر وائز یہ ٹائفائیڈ اچھا یہ پیلیا جو ہے جس کو عام طور پر پوچھتے ہیں وہ اپیٹائٹس اے کو مسئلہ نہیں بس سی نہ ہو سی جو ہے وہ تو نقصان دے اے بھی ایسی نقصان دے ہیں اپیٹائٹس اے علانکہ کامن ہوتا ہے مجھے بھی ہوا ہے انیس سو چھ آسی میں ہوا تھا مجھے لیکن جب میں نے اس کے بارے پڑا اور جب ڈاکٹر ان سے بات کی تو انہوں نے کہا بھی بہت اتیاط کرنی پڑے جن جن لوگوں کو بھی اپیٹائٹس اے ہو رہا ہے لیور جو ہے آپ کی پوری فیکٹری ہے پانچ سو سے زیادہ مختلف قسم کے کام کرتا ہے یہ اگر ڈیمیج ہو گیا ہے یہ اس کا سب سب بڑا کمال لیور کا یہ کہ یہ سیلف ریکیوری کرتا ہے یعنی اگر آپ کو جانڈس ہو گیا ہے یا پیلی ہے جس کو کہتے ہیں اس میں آپ نے مرگن کھانے ہے مرچوالے کھانے اور ہائی پروٹین ڈائیٹ ہائی پروٹین میں گوش سارے بند دال تھوڑی سی سبزی ہر چیز آپ نے اتیاط کرنی اس کی دوائی سے کم اس کے اتیاط ہے ڈائیٹ آپ کنٹرول کر کے رکھیں گے کیونکہ اپنی اس ٹائم پہ نہیں کیا یہ آگے جا کے لیور ڈیمیج ہو جائے گا پھر دوبارہ اگر آپ کو پی لیا ہو گیا تو پھر آپ کے لیے نقصاندے ثابت ہو سکتا ہے تو ہپیٹائٹس اور یہ اس سے بچئے اور اپنے بچوں کو بچائیے تاکہ ان کے صحت برقرار رہے پیزا پوری دنیا میں بہت سارے طریقوں سے بنتا ہے اس کی بے شمار مختلف ریسیپیز ہیں میرے حال میں انٹرنیشنل کوکنگ میں جو پیزا اٹیلین ایک ریسیپی ہے ڈش ہے یہ آگے جا کے پوری دنیا میں پھیلی اور اب بہت سارے ملک اپنے سٹائل سے اس کو بنا رہے ہیں جس میں آج ہم مروکن پیزا بنا رہے ہیں جس کو متفونہ کہتے ہیں اگر آپ انٹرنیٹ پر سرچ کریں گے تو آپ کو اس کی ریسیپی مل جائے گی لیکن میں نے اس کو کمپلیٹلی چینج کیا ہے تھوڑا ذرا ان کا کونسپٹ ہوئی لیا لیکن بنانے کا طریقہ کار اس کو میں تھوڑا سا مختلف کیا ہے کچھ چیزیں پاومن ہیں اس کی اور کچھ چیزیں ڈیفرنٹ ہیں اور آلو کی کھتلیاں یہ پاکستانی سٹائل سے بنائیں گے لیکن سب سے پہلے آ جائیں گے پیزا کی طرف پیزا کے ڈو کا آپ دیکھ لیں گے تو آپ کو لکھا ہوا سارا آ جائے گا کہ کتنی کونٹیٹی میں ہم نے یہ اس کو بنایا ہے اور چھوڑی کہا گئی چلو اس سے کٹ لیتا اس کو میں نے ڈو کو میں آپ کو تھوڑا سا دیٹیل بتاتا ہوں کہ ہم نے کیا کیا ہے بیسیکلی یہاں پہ ہم نے کلنگ ریپ اس وی سے کیا ہے کہ اس کے اوپر پاپڑی بن جائتی ہے اور یہ دو ٹرے دو پیزا بنیں گے جو ٹوٹل کونٹیٹی ہم نے آپ کو دکھائی ہے اور اس کے بعد اس کے اندر فیلنگ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہم نے کتنی کیے تو جب بھی اس کو اور ہم نے اس کو پہلے اس وی سے بچھا دیا کہ تھوڑا سا درہ پھول جا ہے پیزا بنانے کے لئے کوشش کریں گے دو کو پہلے آپ بچھا کے رکھیں پہلی والی ٹرے اس کی ٹاپ اصل میں یہ پیزا جو ہے یہ بند روٹی جیسا ہے یعنی یہ وہ نہیں ہے جس کی اوپر ٹاپ آپ کو نظر آئے گا اس کی فیلنگ ٹاپ بھی بند ہوگا اور ڈبل روٹی سمجھ لیں اس کو یعنی ایک بیس میں آگئی ٹوٹل جو اس کا میں نے دو بنانے کے بعد وزن کیا تو بارہ سو گرام آرہا تھا ٹوٹل اور ہم نے کیا کیا چار چار سو گرام بیس میں ڈالا اور آٹھ سو یہ ہو گیا تو دو دو سو گرام کا ڈو ہم نے ٹاپ کیلئے ڈالا ٹاپ کا ڈو ہے وہ تھوڑا ذرا اس سے کمپریٹیبلی پتلا ہے اور اس کو ہم نے بچھا دیا ہے نیچے آئل لگا دیا ہے یہ ہماری اس کی بیس تیار ہوگی اور یہ اس کی ٹاپ سے لگے اب آجاتے ہیں اس کی فیلنگ کی طرف اور ڈو ہم نے تین پاؤں مہدہ سے اور ساتھ میں خمیر دو کھانے کے چمچ خمیر جب بھی استعمال کریں اس کو کسی بال میں مکس کر کے اس کو کوشش کریں کہ یہ پہلے رائس کر لے پھول جائے عام طور پر بہت سارے ریسیپیز جو ہم ڈیریکٹ مکس کر دیتے ہیں وہ بھی طریقہ صحیح لیکن وہ عام طور پر اس یسٹ کی ریسٹ صحیح چلتا نہیں ہے کیونکہ کبھی کبار یہاں پر جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ گرمی ٹمپریچر کی ویسے ایکٹیو نہیں رہ پاتا ہے تو آپ نے اگر ڈو مکس کر لیا سارا تو آپ کا ڈو زائے ہو جائے گا بہت سارے لوگ کرتے ہیں کہ اس میں خمیر ڈالا وہ پھولا نہیں تو انہوں نے کہا چلو ایک اور خمیر ڈال دو کھانے کے چمچ وہ خمیر کا زائقہ اتنا زیادہ چلا جائے گا کہ وہ پھر کسی کام کا نہیں رہ گئے لہذا خمیر کو پہلے کسی بول میں نیم گرم پانی میں خمیر ڈالا اس میں جو چینی ڈال رہی ہے ایک کھانے کے چمچ وہ شامل کر دی چینی اور یہ کامبینیشن سے اس کو پیزے کو میٹھا نہیں کرتا یہ اس کے پروسس کے لیے ریکوائیڈ ہوتا ہے یعنی شگر چاہیے اس کے خمیر کے ساتھ مکس ہو کے کابن ڈا ایکسوائیڈ گیس ریلیز کرے اسی وجہ سے پیزہ پھولے گا پہلے خمیر پھولا لیں پھر اس کو سارا اس میں انڈے ہیں انڈے ہیں ایک عدد انڈے دو عدد سوری اور پانی چار کپ ہے پانی اس کو دو کو گھر کی چپاتی بنتی ہے اس سے تھوڑا سا سخت گوند ہے یہ ذہن میں رکھے گا یہ ہمارا دو تیار ہو گیا دو بڑے پیزے نائن انچز کے بنیں گے اور اس کی ٹاپ بھی تیار ہے اب اس کی فلنگ کی طرف آتے ہیں فلنگ میں کوئی پکانا نہیں ہے چولہ اس میں انوالل ہوئی ہے اس میں صرف اور صرف اون انوالل ہوئی ہے تو اس کے لیے میں یہاں پر ایک بول لے لیتا ہوں چیزیں آپ کو دکھا رہتے ہیں کیا کیا شامل کر رہے ہیں اچھا جو اوریجنل پیزے آپ دیکھیں گے تو وہ مٹن کا ہے یا بیف کا ہے ہم اس کو چکن کے ساتھ بنا رہے ہیں چونکہ یہ مٹن اور بیف بہت سارے لوگ نہیں کھاتے پسند نہیں کرتے آپ اگر اوریجنل بنانے چاہ رہے ہیں تو اس کو بیف کے ساتھ بھی بنائیں بیف کیما یا مٹن کیما کے ساتھ ہم یہاں پر لے رہے ہیں چکن کیما یہ آدھا کلو اچھا ساتھ میں ہم دو عدد بڑے سائز کے کھری مرچے آدد ہیں سلائس کیوئی آگئے ساتھ میں پاسلی آگیا اس کا بڑا اچھا ٹیسٹ آتا ہے لیکن اگر مل جائے اور آسانی سے آپ کو تو پھر اس میں استعمال کر دی جیے گا دو کھانے کے چمچ اس میں چاپ کیا ہوا لیسن ہے دو کھانے کے چمچ کٹی تازہ کالی مرچ یہ پہلے سے پی سی بھی بلکل نہیں ہونے چاہے اس کا ٹیسٹ نہیں آئے گا ساتھ میں نمک ایک سے ڈیڑھ چاہے کا چمچ اور ایک چیز میں اپسشن اس میں شامل کر رہا ہوں سفید زیرا بھناوا کٹاوا بڑا مزے گا اس کا ٹیسٹ آتا ہے ریسیپی کارڈ میں نہیں لکھا ہوا لیکن اگر آپ شامل کر دیں گے یہ بھی یہ مروکن کھانوں میں اس کا استعمال ہوتا ہے پانیر اس میں لکھیوئے تین کپ ہم اس میں دو کپ شامل کر رہے ہیں اس کے مکس میں اور بکیا جو ہے وہ پیزے کے اوپر ڈالیں گے یہ پانیر ہے اچھا تھوڑی سے اور نہیں ہے اچھا یہ پر تو احتیاط سے کام لینا پڑے گا تھوڑی سے میں نے اوپر کے لیے رکھ دی بس اس کے بعد یہ سارا مکس کو ہم نے پہلے اچھی طریقے سے ہاتھ سے مکس کرنا ہے اس کے بعد ہاں ایک چیز میں جو میں اور اٹ کر رہا ہوں وہ بیٹ کمز ہیں بیٹ کم اس سے اٹ کر رہا ہوں ایک کپ ایک کپ ہی لکھے ہوں گے میرا خال میں سے بیٹ کم بیٹ کم بیٹ کم ہاں ایک کپ ہے یہ میں اس وقت شامل کر رہا ہوں کہ جب یہ پکے گا چونکہ اوپر سے پورا بند ہے یہ گوشت یہ پیاز یہ نمی چھوڑے گا اور یہ آپ کا پیزا سوگی ہونے کے چانسز ہیں اسی وجہ سے بیٹ کم شامل کر رہا ہوں کہ جیسی ہی پانی چھوڑے تو پیزا کے اندر اس میں بیٹ کم ہونے چاہیے ہیں تاکہ وہ اس نمی کو ابزوب کر لیں تو آپ کا پیزا بیکنگ کے دوران سوگی نہ ہو ذہن میں رکھے گے یہ اوپن پیزا نہیں ہے یہ اوپن فیزا اس کی اوپر ایک اور روٹی آ رہی ہے سب سے پہلے ہم نے دو اس کو دو اور چار چار سو گرام نو نو انچ کے پین میں میں نے چار چار سو گرام بیش میں ڈالا ہے دو دو سو گرام کی روٹی اوپر سے بند کرنے کے لئے اب ادھر آ جاتے ہیں اور اس مکس کو ہم سب سے پہلے ہاتھ سے اچھی طریقے سے ملا لیتے ہیں چھنے جی کچھ آواز آئی گئی چلے پتہ نہیں کیا ہوا بریک آئی ہے چلے پہ جاتے ہیں بریک سے آپس آئیے بلکہ تھوڑا ٹائم نہیں میرے خواہل میں بریک پہ چلے جاتے ہیں صحیح بریک سے آپس آئیے مکس ہو چکا ہوگا صرف ہم نے اس کو ڈالنا ہے روٹی اس کے اوپر آئے گی اور تھوڑا سی چیز اوپر ڈالی گی چلے جا جائے گا آواز میں بیکونے فرگوڑ باوڑ بیس منٹ کے لیے پچیس منٹ کے لیے ہم نے پہلے سے دو سو پچیس ڈگری پہ آن کر کے رکھا ہوا ہے بریک سے آپس آتے ہیں پھر آپ کو بتاتے ہیں کیا کرنے جائے گا بریک ٹائک آلو کی قتلیاں اجزہ چمچہ ہلدی ایک جائے چمچہ ہری میٹ سلائز چھے اداد چلی پاڑر ایک کھانے چمچہ لے جو آپس آگئے مروکن پیزا بن رہا ہے اور مروکن پیزا عام طور پر پیزا جو ہمارا سٹائل ہے وہ تو یہ ہوتا ہے کہ گوش یا جو بھی چیزیں اوپر پڑی ہوتی ہیں اوپن فیس اس کو ہم کہہ سکتے ہیں پیزا یہ بیک ہوتا ہے یہ بلکل بن بلکہ ابھی ہم ڈائریکٹر صاحب سے بات کرتے ہیں انہوں نے کہے نام اس کا مطفونہ اس کا مطلب دفن کیا گیا اور یہ اس کے بہت ساری طریقے جو اس کا اریجنل بنانے کا طریقہ وہ ایکزیکلی ایسی ہے اس کو زمین کے اندر گاڑ کے اس کو ریت میں پکاتے ہیں پوری روٹی سمیت اور اوپر سے روٹی کو الکا سے جھاڑتے ہیں اور ریت صاف ہوتی اس پر مٹی نہیں ہوتی یعنی یہ والی عام زمین والی ہماری روٹ کی ریت نہیں ہے یہ ریت ہے جس کو ہم عام طور پر یہ کنسٹرکشن میں بھی استعمال کرتے ہیں صاف ستھلیتی ہے تو یہ بیسیکلی اس کو دفنہ کے اس کے اندر پکایا جاتا ہے آوان بھی بنایا جاتا ہے اچھے مکس ہم نے ریڈی کر لیا ڈو میں نے آپ کو بتایا چار چار سو گرام کی بیس ہم نے یہاں پر ڈالی ہوئے اور اس کو ہم نے اندازے سے دو پیزا میں بانٹ دینا ہے یہ ابھی آپ کو بہت زیادہ لگ رہا ہے یہ پانیر وغیرہ اور پیاز یہ جب نرم پڑ جائے گی یہ نیچے بہت جائے گی کونٹیٹی آپ کو اتنی ویسے جو ہم کونٹیٹی ڈال رہے ہیں جو تو اللہ معافی دے بازار میں اگر میں نے اپنا بزنس سٹارٹ کر لیا تو پہلے دن ہی فیل ہو جائے گا کوسٹ افیکٹیو ہی نہیں رہے گا لیکن گھر بنا رہے ہیں تو اچھی چیز بنائیں اور کوسٹ افیکٹیو بھی ہوگی بہت سستی پڑے گی آپ کو اس میں سوائے پانیر کے باقی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو مہنگی ہے ڈو آپ کا اس کا سستہ ہے اور پیزا ہم نے بے شمار طریقے سو آپ کے ساتھ شیئر کیا تو یہ بھی ایک پیزا جو کل ہی رات کو میں نے اس کی ریسیپی دیکھی تو مجھے ایڈیا ہو میں نے کہہ اس کو تھوڑا اپنے ہی ساپ سے بیفک تھا تو ہم نے اس کو چکن کر دیا ہری مرچ ڈالی ہوئی تھی باقی چیزیں ساری کے ساری ویسی جو اس میں میں نے شامل کی ہیں اگزیکل یہ تھا اور پانیر نہیں تھی ہاں سب سے اہم چیز پانیر میں نے اٹ کی اس میں ایکسٹرا اس میں پانیر نہیں تھی میں نے کہا پانیر نہیں ڈالیں گے تو پھر لوگ بولیں گے تو پر پیزا نہ ہوا جب بھی ریسیپیز لیتا ہوں انٹرنیشنلی کہیں سے تو میں اس میں اپنا لوکل ریکوائرمنٹ ذہن میں رکھے پھر اس کو بناتا ہوں تاکہ پیزا بن رہا ہے تو بہت سارے لوگ کے ذہن میں ہوگا کہ یہ پیزا ہے تو اس میں پانیر کیوں نہیں ہے تو پھر میں نے کہا اس میں پانیر بھی ڈال دیتے ہیں چکن بھی کر دیا اور اب اس کو ہاتھ سے اچھی طریقے سے پہلے لیول کرنا ہے بلکل سائڈوں تک لے جائیں یہ سائڈے اچھی طریقے سے فیل دوں اور لیول کرتے جائیں اس کو کناریاں کیونکہ جب بھی پیزا بنیں تو اس میں سائڈوں میں اناو کے فیلنگ کم ہونی کی وجہ سے اناو ہونے کی وجہ سے وہ لوگ چھوڑ دیتے ہیں اس کو اس میں وہ چکر نہیں ہے سمپلی اور اس میں کوئی چیز پکائی نہیں گئی اچھے جی یہ کر دیا اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر اس کا ٹاپ رکھنا ہے ٹاپ کی روٹی آگئی پہلے میدہ کافی سارا ہے چاڑے یہ آگیا اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ یہ روٹی لے کے اس کو اس کے ساتھ جوڑنا ہے یہ اس طرح جوڑے گا یہ پوری جوڑنی ہے تاکہ جب پیزا نکلے تو ٹوٹے نا یہ بالکل سائڈ سے ایک ساتھ ایک پوری روٹی ہونی چاہیے اس کو ہم اس طرح جوڑتے جائیں گے بس یہ نیچے کی روٹی کھیچتے جائیں اور اس کے ساتھ اس کو جوڑتے جائیں بس یہ اس کا پیزا ہے پہلے اس کو سیٹ کر لیں پھر یہ چل جائے گا آون میں بیس سے پچیس منٹ اس کو لگیں گے بہت زیادہ بیکنگ ٹائم نہیں لگے گا اچھا ان پیزا میں سب سے خاص بات اس میں کوئی ٹومیٹو ساوس نہیں ہے اور بڑا مزے کا بنے گا لازٹ ٹائم نے یہ چیس بریڈز بنائی تھی اس میں بھی کوئی پیزا ساوس وغیرہ نہیں تھا لیکن بلکل پیزا جیسی اس کی لک بھی تھی اور ذائقے میں بڑا مزے کا تھا اور سوگی نہیں تھا بلکل اس کو اچھی طریقے سے پہلے سائیڈوں سے اس طرح جوڑ لیتے ہیں بس یہ ذہن میں رکھے گا کہ نیچے کی روٹی اور اوپر کی نوٹی آپس میں کافیت تک چپک جائے بس یہ ہو گیا آج سے دوسری اہم چیز اس کو آپ نے اوپر سے ہلکی سے ہوز بنانے یہ اسو جیسے کہ تھوڑی سٹیپ نکلے ادروائز یہ روٹی اس میں سے پھٹ جائے گی ہلکی سے اس کے اوپر ہوز بنائے ساتھ میں جو پنیر ہم نے تھوڑی سی روک کے رکھی ہوئی تھی وہ اس کے اوپر آ جائے گی اور اس کے بعد یہ چلا جائے گا آور میں بس بیس سے پچیس بیس منٹ میں میرے خال میں اللہ کرے گا انشاءاللہ تیار ہو جائے گا دو سو پچیس ڈگری پر میں نے آون رکھا ہوا ہے ہوت آون ہے یعنی میڈیم آون نہیں ہے ہوت آون کہلاتا ہے یہ اس کے اوپر خوب بچی طریقے سے پنی ڈال دی اور بس اس کے بعد یہ چلا گیا آون میں سو سمپل کام اس کا اتنی خواری بھی نہیں ہے سوس نہیں بنانا بیسیکلی اس میں صرف دو بنانا ہے اپنے جو مین کام ہے اور اس کے بعد اس کی فلنگ دوسری روٹی کی طرف پیزا کی طرف آجاتے ہیں اور یہ ذہن میں رکھے گا کہ اتنے بڑے پیزے آدھے کلو چکن کے ساتھ بنے ہیں یعنی ڈائی سو ڈائی سو گرام سے ایک پیزا بنا ہے اور ڈائی سو گرام میرا خاند میں تقریباً چکن کا جو گوشت ہے اگر ہزار روپے کلو لے لیں بولنس تو ڈائی سو روپے کا کلو ڈائی سو روپے کا اس میں یہ آیا ہے چکن پنیر اس میں مہنگی ہے پنیر کو آپ اور قوانٹیٹی کم کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں اور مائنس بھی کر سکتے ہیں اوریجنل پیزا میں پنیر نہیں ہے مدفونہ میں لیکن میں نے اس میں ایڈ کر دی یہ روٹی آگی دوبارہ اس پہ اس کے ساتھ بھی وہی کریں گے اس طرح پہلے کیا تھا سمپل نیچے کی روٹی کو پکڑ کے اور اس کو رول کرتے جائے بس یہ جہن میں رکھے گا نیچے کی روٹی کھیچ کے تاکہ نیچے کی روٹی دب نہ جائے اسی سے اس کو جوڑ کے رکھنا ہے یہ رول کرتے گئے سو اس میں کام جو ہے بیسکلی اتنی افرٹ نہیں ہے جس طرح عام نارمل پیزے میں ہوتی ہے توڑی سی روٹی مجھے بڑی لگ رہی ہے تو میں اس کو کاٹ بھی دوں گا چھا یہاں سے بھی کٹ لیتے ہیں اس کو تھوڑی ایکسٹر ہے دس اس کے بعد یہ روٹی پکڑی کھچتے جائیں اس کو رول کرتے جائیں اور یہ سائٹ کو اتنی فینسی کرنے کی ضرورت نہیں ہے ابھی جب بیک ہوگا نکلے گا آپ کو بلکل اس کی سائٹیں بڑی خوبصورت نظر آئیں گی اب دیکھے گا انشاءاللہ بہتری نوگا اور پیزا کی بہت ساری میں نے آپ کو بتایا ہے جس میں سے ابھی آپ کے ساتھ اور بھی شیئر کروں گا جو جو میرے سامنے نئی ریسیپیز آتی ہیں میں آپ سے شیئر کرتا ہوں تاکہ آپ بھی بہت سارے مراکش ہے بڑے اس کے مزے کے کھانے ہوتے لیکن چونکہ ہمارے ہیں ان کھانوں کی پہلے یہ پروموشنی تھی اب سوشل میڈیا آ گیا بہت سارے لوگ یہ پر ٹیول کرتے ہیں اور بے تھرین ریسیپیز بناتے ہیں چلیج یہ ہو گیا تیار چھوٹی بریک پہ جا رہے اور بریک سے اپس آئیں گے یہ پیزا بھی جا چکا ہوگا پھر ہم بنائیں گے آلو کی قدلیاں پاکستانی سٹائل میں کہنی جائے گر بی ریٹ پیک مروکن پیزا اجزا دو کے لیے میدہ سات سو پچاس گرام خمیر دو کھانے کی چمچے نمک ایک کھانے کا چمچہ چینی ایک کھانے کا چمچہ تیل چار کھانے کی چمچے انڈے دو عدد پانی چار کپ پلنگ کے لیے چکن قیمہ پانچ سو گرام پیاس چاپڈ دو عدد بڑی لیسن چاپڈ دو کھانے کی چمچے نمک ڈیڑ چاہ کا چمچہ کالے مرچ دو کھانے کی چمچے پارسلے چاپڈ ایک کٹھی مزریلا چیز گریٹڈ تین کپ ریٹ کرمز ایک کپ ہری میٹ سلائسٹ چھی ایدہ تیل ایک چوتھائی کپ سب سے پہلے تو آپ کو تھوڑا سا ڈیٹیل بتا دیں مروکن پیزا جس کو مدفونہ کہتے ہیں یہ بیف کے ساتھ بنتا ہے ہم نے چکن کے ساتھ بنایا ہے اس میں پنیر نہیں ڈالتی ہے ہم نے پنیر ڈالی ہے تاکہ پیزا ہمارے عام طور پر جس طرح کا رواج ہے میں آپ کو اریجنل اسو سے بتا رہا ہوں کہ اگر کربی اپنے اریجنل بنانا ہو تو آپ کو پتا ہونا چاہیے اس میں کیا ڈالتا ہے یہ بیف یا مٹن کے قیمے سے بنتا ہے اور اس میں پنیر نہیں ڈالتی اور میں نے ڈال دی ہے اور میں اسو سے آپ کو کلیر کر رہا ہوں تاکہ مروکن پیزا کے بارے میں کہیں اور آپ پڑھیں تو آپ کو یہ بولو پنیر تو تھی نہیں ہمیں پتہ نہیں کہ آر سے ڈال دی تو یہ ہم میں خود جب ریسیپیز انٹرنیشنلی کیسے لیتا ہوں میں اپنی لوکل ریکوائرمنٹ دیکھ کے اس کے حساب سے چینجز میں کرتا ہوں چیزوں کو جو چیزیں نہیں ملتی اب اس میں کچی چیزیں اسی لیڈی تھی جو نہیں ملتی ہیں آپ پر مائنس کر دیا اور اس میں میں نے جو یہ ڈالا ہے کیا نام ہے پارسلے یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا نہیں ملے تو کوئی مسئلہ نہیں اس کا فلنگ اندر سے بنائی فلنگ کے لیے ہم نے چکن کا قیمہ لیا ساتھ میں پیاز چاپ تھا لیسن چاپ تھا نمک کالی مرچ کو ٹیوی تازہ اور ساتھ میں پارسلے چاپ موزرلہ چیز تھی بریٹ کرم سو سے ڈالے کہ نمی چھوڑے گا پیاز اور گوش اس کو جذب کرنے کے لیے اور ساتھ میں ہم نے ہری مرچ چامل کی چھے عدد اور بس اور اس کے بعد ہم نے یہ ڈو کو اس میں فل کر دیا پیزا اوپر سے بھی روٹی آئی ہے اور دیکھیں اس کا کلر آنا شروع ہو گیا بہترین اور دو سو پچیس ڈگری پہ فرس کلاس یہ آرام سے ویدن ٹوئنٹی منٹ بن جائے کہ اس کے اندر پیزا سورس وغیرہ کچھ نہیں ہے اور اس کے اوپر ٹاپ ہے یعنی یہ والا پیزا نہیں ہے جو ہم لوگ عام طور پر جس سے یوسٹو ہے تھوڑی سے اوپر پنی ڈالی گئے لیکن اوپر اس کے روٹی بھی آئی ہے اب یہاں پی آجاتے ہیں آلو کی قدلیا اور دو چیزیں ایک اس میں ہم سرسوں کے تیل میں بنا رہے ہیں بہت مجھے تو بے انتہا پسند ہے اس کا ٹیس سرسوں کے تیل میں سبزی بنے دال بنے اگر آپ یوسٹو نہیں ہے منس کر دیجئے گا لیکن پاکستان میں سرسوں کے تیل کی کوالیٹی بہت اچھی ہے جو لوگ پکاتے ہیں کھانا اس میں ان کو آئیڈیا ہے کہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے اس کی خوشبویہ لگے اور اس میں ہم ایک کپ سرسوں کے تیل استعمال کر رہے ہیں اور سرسوں کے تیل کا جو ایک مخصوص سا زائقہ ہوتا ہے بہت سارے لوگ اس کو پسند نہیں کرتے اس کا آسان حل آپ کو بتا دیں ایک کپ ہم نے ریلیا سرسوں کے تیل تیز آنچ کر دی اور تھوڑی دیر کے لیے اس کو چھوڑ دیں گے اس میں جو تھوڑا سموک نکلے گا تو اس کا کڑواہٹ اور اس کی جو بہت تیز زائقہ ہے وہ بھی اس کا کافیت تک آم جائے گا دوسری اس میں میں ایک چیز استعمال کر رہے ہیں جس کو ہم ہینگ کہتے ہیں یہ اگر آپ سے کبھی واسطہ پڑا ہو یہ عاموماً انڈین کھانے کے جو زائقہ ہے وہ اس سے بنتا بہت سارے لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں یہ ایک درخت کی گوند ہے اور یہ جس علاقے سے میں تعلق رکھتا ہوں بلوستان میں وہاں پہ ہمارے اباو اجداد والد صاحب یہ لوگ اس ٹائم میں اس کو گوند نکال کے درختوں کی بیچتے تھے بڑی مہنگی ہے یہ انڈیا میں اس کا بہت استعمال ہے وہاں پہ یہ اس جیسے بھی استعمال کیا جاتے ہیں وہ لوگ جو بیسیکلی یہ گوشت نہیں کھاتے تو وہ دال اور سبزی میں ڈالتے ہیں یہ ہلکا سا گوشت کا بھی آپ کو زائقہ دیتے ہیں ہمارے علاقے جیسے میں بلوگ کرتا ہوں وہاں پہ ایک ایڈ رائیڈ میڈ بنتا ہے خوشک کیاوا گوشت اس میں بھی عام طور پہ ہم لگاتے ہیں زائقہ کے لیے اینیویز یہ تھوڑا سا شامل کریں گے یہاں پہ آتے ہیں اور سب سے پہلا کام اس میں ایک عدد پیاس ساتھ میں شامل کر دیا زیرہ یہ ثابت زیرہ ہے اور اس کو ہم تھوڑا سا کریں گے پہ لے جیسی ہلکا سا فراہ ہونا شروع ہو گیا پھر ہم اس میں شامل کریں گے چار عدد ٹیماتر اس کو ہم نے رفلی چاپ کر لیا پیاس کو ہلکا سا کلرہ آنے دیں بہت زیادہ کلر نہیں ہلکا سا بلکل اس کے بعد یہ ٹیماتر شامل ہو گیا اور ٹیماتر شامل ہونے کے بعد اس کو ہم نے ڈھک دینا ہے تاکہ ٹیماتر تھوڑا سا نرم ہو جائے اور پھر اس میں مزی تیزیں شامل کریں گے ہم یہاں پہ آجاتے ہیں اس کو کور کر دیتے ہیں ہنگ کا بہت تھوڑا سا اس میں میں خانم غلطی سے میں نے آدھا ٹی سپول لگ دیا میں آپ کو دکھا دوں اس کی سمیل بڑی بری سمیل ہوتی اگر آپ نے کبھی سمیل کیا ہو لیکن کھانوں میں آنے کے بعد بڑا مزی کا ہو جاتا ہے اس کا ذائقہ تنسرا یا عام طور پہ دالوں میں خاص طور پہ جو انڈیا میں جو لوگ گوش خورنی ہوتے دالے کھاتے ہیں دالوں میں گیسز کا شکایت بہت کامل ہے اور یہ اسے آپ کو بچا کے رکھے گا یہ پیٹ کی بیماریوں کے لیے بہت اچھا ہے لیکن یہ عام طور پہ جو دالوں میں گیسز ہوتی ہیں کچھ سبزیوں میں بھی ہوتی ہیں وہ اس سے آپ کو بچا کے رکھے گا لیکن اس کا بہت تھوڑا سا چکڑا بلکل چھوٹا سا یہ تھوڑا سا بھی ڈلے گا تو یہ بہت ہی سٹرونگ فلیور دیتا ہے لیکن یہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ان کھانوں اس کو شامل کرنے سے کھانوں میں انڈیاں کھانوں کا زائقہ آ جاتا ہے بری بات نہیں ہے ٹرائے کر دیکھے گا ہمارے میں آپ کو بتایا ہمارے جو گوشت ٹرائے کر کے آتا ہے اس پر ہم لوگ خاص طور پر ہنگ لگواتے ہیں اس کا یہ پریزرڈ بھی کرتا ہے گوشت کو لیکن کھانوں کا زائقہ بھی بہترین کرتا ہے میں چھوٹا سا ٹکڑا بلکل آپ کو دکھا دوں تاکہ آپ کو ایڈیا ہو جائے اس سے زیادہ استعمال نہیں کرنے بلکل یہ دیکھیں چھوٹا سا بس اتنا بہت ہے اس سے زیادہ استعمال کیا تو پھر بربادی ہو جائے گی یہ شامل کر دیا ساعت میں میرا خان میں ہمارا پیزا ہو گیا ہے ریڈی اور میں نکال لے تھا ہوں ہاں جی بلکل ہو گیا اوپر والا میں پہلے میں نے رکھا تھا بیس منٹ کے اندر اندر دیکھیں سب بے ترین تیار ہو گیا نیچے والے میں تھوڑا سا ٹائم ہے کیونکہ وہ باد میں رکھا تھا پانچ دشمن بیس منٹ کے اندر تیار اچھا ہنگ کو ہاتھ لگایا تو ہنگ کے ہاتھ سے دبارا دباک اس کو دھولے بڑی ہی سٹرونگ اس کی سمیل آتی ہے اچھا جی اچھا یہ چماتر اور یہ پیاز تھوڑے سے نرم ہو گئے اور اس کے بعد اب اس میں ہم نے شامل کر دینا ہے تین پاؤ آلو کی کتلیا یہ میں شامل کر رہا ہوں اور ہم جا رہے ہیں چھوٹی سی بریک پہ بریک سے اوپس آتے ہیں یہ باکی رہ ہو گا اس میں مزی چیزیں بھی شامل کریں گے پہنے جائے گا we'll be right back آلو کی کتلیا اجزہ آلو سلائسٹ سات سو پچاس گرام ٹیماتر چار عدد بڑے دھنیا چوپ چھے کھانے کی چمچے خصوری میتھی دو کھانے کی چمچے سونف بھونی کٹی ایک کھانے کا چمچہ زیرہ بھنا کٹا دو کھانے کی چمچے تلہار میٹھ بھونی کٹی چھے عدد مسترڈ آئل ایک کپ زیرہ ایک کھانے کا چمچہ ہنگ آدھا کھانے کا چمچہ پیاس چوپٹے کا دد پڑی نمک ایک کھانے کا چمچہ حلدی ایک جائے کا چمچہ ہری میٹھ سلائسٹ چھے عدد چلی پورڈر ایک کھانے کا چمچہ ویلکم بیک ویلکم بیک یہاں پہ آلو کی کھتیا بن رہی ہے اور یہ پیزا تیار ہو گئے یہ پہلے نکال لیا تھا اس کو ٹھوٹا ٹائم لگا بیس پچیس منٹ کا ٹائم ہے دو سو پچیس ڈگری پہ درست اور یہ آپ کو آئیڈیا ہو گیا کہ دیفرنٹ اب یہ کٹے گا پھر آپ کو آئیڈیا ہوگا کس قسم کا بنا ہے اور اندر سے سوگی نہیں ہوگا جو ہم نے بریڈ کرم شامل کیے تھے تو میں اپنے چیزیں اسے آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ اگر آپ انٹرنیشنل ریسیپی کی دیکھیں گے تو بیف کے ساتھ بنے گا اس میں پنیر نہیں ہے اس میں پیاز کی مقدار تھوڑی سی کام ہے اور اس میں بریڈ کرم نہیں ہے بریڈ کرم میں اسے شامل کیے کہ سوگی ہو جائے گا ان کا جو پروسیجر ہے بہت ساری ریسیپی ذہن میں رکھے گا انٹرنیشنل جو آپ دیکھتے ہیں ان کے ککنگ ٹائم بڑی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں ان کی اس سیچویشن کے ساب سے ان کا جو 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 پکا رہے ہیں تو یہ بہت ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں ہم نے اپنے یہاں پہ پاکستان کی اساب سے چیزوں کو موڈیفائی کرنا پڑتا ہے ریسیپیس ٹویک کرنی پڑتی ہیں چینج کرنی پڑتی ہیں تاکہ یہاں پہ بھی آپ بیٹھے وے ان ریسیپیس سے استفادہ حاصل کر سکیں یہاں پہ جاتے ہیں آلو کی کتلیوں کے لیے یہاں پہ ہم نے ایک کپ لیا سرسوں کے تیل آپ پہ پکا لیا ایک ادد درمیانے سے اس کا پیاس اور ساتھ میں ایک کھانے کا چمت صفیح زیرہ ثابت ساتھ میں ہم نے پھر اس میں شامل کیا چارل ٹیماتر چوب کیا تھوڑا سا پکایا تاکہ نرم پڑ جائیں پھر ہم نے تین پاؤ آلو شامل کیا کتلیاں کٹے اور اس میں چیزیں اور شامل کریں گے بتاتے جاتے ہیں آپ کو سب سے پہلے اس میں آ جائے گا نمک مہگے کر کے چیزیں اس میں شامل کرتا جاتے ہیں نمک ایک سے ڈیرڈ چاہے کا چمچ اس کے بعد جو اس میں ہم نے تین مسالے اگر آپ ریسی پی کارڈ میں دیکھیں گے تین چیزیں سونف زیرہ اور تلہار مرچ جس کو دے کی مرچ اور کشمیری مرچ بھی کہتے ہیں یہ تینوں کو ہم نے پیس لیا ہے یہ آگیا ہے جس کو دے کیا ہے اس کا بڑا ڈیفرن ٹیس چاہتے ہیں عام طور پر مسالوں میں ہم نے سونف ہے زیادہ ہمارے ہیں چار میں استعمال ہوتا ہے لیکن یہ بڑا مزے کا اور دو کھانے کا چمچ اس میں تلہار مرچ کلار مرچ کا یا کشمیری مرچ کا فائدہ یہ ہے کہ اس میں تیکھا پن نہیں ہے لیکن اس کے خوشبو زائقہ اور رنگت جو ہے ڈشوں کو بلکل چار چاند لگا جاتی اسی وجہ سے مجھے اس کا استعمال بڑا پسند ہے اور پاکستان میں ہر جگہ دستیاب ہے آسانی سے یہ مکس کر دیا ساتھ میں لال مرچی پاورڈر ایک کھانے کا چمچ ساتھ میں اس میں حلدی ایک چاہ کا چمچ اور بس اس کے بعد ہم نے اس کو مکس کرنا ہے اس کو دوبارہ کور کر دیں گے آلو کے گلنے تک اور تین چیزیں جو ہیں جس میں قصوری میتی ہرا دنیا اور ہری میتی یہ بلکل آخر میں شامل کریں گے اس کو مکس کیا پانی شامل کر سکتے ہیں اگر تھوڑا سا میں پانی شامل کروں گا کیونکل درائی ہو گیا اور تقریبا زیادہ نہیں ایک کپ بس اس کے بعد اس کو مکس کر کے ہم نے سمپلی پانچ ساتھ منٹ اور پکائیں گے جیسی آلو اس میں گلے یہ تین چیزیں آخر میں کسوری میں تھی ہری میرچ اور ساتھ میں ہرا دنیا یہ بالکل آخر میں شامل کریں گے سو پانی اس میں ایک کپ شامل کیا ہے اوڑا سا میں اور شامل کر دیتا ہوں اور ساتھ میں میں نے تھوڑی سی ہنگ شامل کیا بلکل چھوٹا سا یہ مطر کے دانے سے بھی چھوٹا سا ہے اس کا یہ آپشنل ہے لیکن بڑا مزے گا ٹیسٹ را جائے گا اگر آپ شامل کریں چلیں جس کو کور کر دیا کھا ہمارا فینش پیزا ہمارا ریڈی اور ریکیپ بریک کی طرف جا رہے واپس آتے ہیں تو پر پیزا بھی آپ کو کٹ کے دکھاتے ہیں اور اس میں ہم نے تین چیزیں شامل کرنی ہے انڈ میں وہ ہم کر دیں گا کہنے جاگے الپی ریک پیک مروکن پیزا اجزا دو کے لیے میدہ سات سو پچاس گرام خمیر دو خانے کی چمچے نمک ایک کھانے کا چمچہ چینی ایک کھانے کا چمچہ تیل چار کھانے کی چمچے انڈے دو عدد پانی چار کپ پھلنگ کے لیے چکن قیمہ پانچ سو گرام پیاس چاپ دو عدد بڑی لیسن چاپ دو کھانے کی چمچے نمک ڈیڑ چاہ کا چمچہ کالی مرچ دو کھانے کی چمچے پارسلے چاپٹ ایک کٹھی موزریلا چیز گریٹڈ ٹیم کپ ریٹ کرمز ایک کپ ہری میٹ سلائسٹ چھی ایدہ تیل ایک چوتھائی کپ ترکیب دو کے تمام اجزا کو ایک ساتھ اچھی طرح مکس کر کے گون دیں اور پھولنے کے لیے ایک طرف رکھ دیں فلنگ کے لیے ایک کپ موزریلا چیز کے علاوہ تمام اجزا مکس کریں اب اون کو دو سو پچیس ڈکری سینٹی گریٹ پہ گرم کر لیں پھر دو کو بیل کر گول شیپ دے کر پیٹسا پین پر پھیلائیں اور اوپر فلنگ رکھیں اب اسے دو کے دوسرے حصے سے ڈھک کر سیل کر لیں اور کانٹی سے سراخ کر دیں آخر میں اوپر چیز ڈال کے بیس منٹ بیک کریں اور گرم گرم سرف کر دیں آلو کی قتلیاں اجزا آلو سلائسٹ سات سو پچاس گرام ٹیماتر چار عدد بڑے دھنیا چوپ چھے کھانے کی چمچے خصوری میتھی دو کھانے کی چمچے سونپ بھونی کٹی ایک کھانے کا چمچہ زیرہ بھنا کٹا دو کھانے کی چمچے تلہار میٹھ بھونی کٹی چھے عدد مسترڈ آئل ایک کپ زیرہ ایک کھانے کا چمچہ ہنگ آدھا کھانے کا چمچہ پیاس چوپٹ ایک عدد پڑی نمک ایک کھانے کا چمچہ حلدی ایک جائے کا چمچہ ہری میٹھ سلائسٹ چھے عدد چلی پاودر ایک کھانے کا چمچہ ترکیب ایک پین میں تیل گرم کر کے زیرہ اور پیاس ڈال کے ایک منٹ فرائے کریں اب ڈیماتر ڈال کر ڈھکیں اور دھیمی آج پر پانچ منٹ پکائیں پھر آلو اور نمک شامل کریں اور ڈھک کر پانچ منٹ پکا لیں اب گرانڈڈ مسٹرڈ ہینگ ہلدی اور چلی پاودر ڈال کے پانچ منٹ پکائیں پھر دھنیا ہری میرچ اور خسوری میتھی ڈالیں پھر ایک منٹ پکا کر سرف کر دیں ویلکم بیک ویلکم بیک یہاں پہ آجاتے ہیں آلو کی قتلیاں آخر میں دھنیا ہری میرچ خسوری میتھی دو کھانے کے چمچ اور بس اس کو سمپلی مکس کرنا ہے اور اتار لینا ہے that's it آلو کی قتلیاں ہوگے تیار ڈیفرنٹ ٹائیں بھی آپ کو نکال کے دکھاتے ہیں زائقے میں بھی اور ویسے بھی آلو بہت ہی مجھے کا سبزی میری سب سے فیوریٹ ہے اور پکانے کے طریقے بہت سارے سکے ہیں اور سب سے فائدہ بڑی بات یہ کہ یہ اس کے بارے مشہور ہے کہ یہ ہر جگہ اٹھجس ہو جاتی گوش کے ساتھ بھی سبزوں کے ساتھ بھی دالوں کے ساتھ بھی یہ بڑی ورسٹائل سبزی ہے مکس کیا اور یہ آگے اس کے ڈش یہ دیکھیں اس کا کلر اس وجہ سے خوبصورت ہے کہ اس میں میں نے دے کی مرچ ڈالی ہے یا کشمیری مرچ جس کو کہتے ہیں زائقہ خوشبو اور جو تھوڑا سا ہنگ ڈالی تھی اس کی تھوڑے در شروع میں تھوڑا سا زرہ جیب سی سمیل آری تھی میں نے استعمال کیا ہے پہلے بھی لیکن بعد میں بڑی مزے کی اس کے خوشبو ہو گئی ہے اور یہ خاص طور پر استعمال کیا جاتا ہے اگر آپ دال وغیرہ بنا رہے ہیں تو تھوڑی سی چھوٹے ٹکڑے ڈال دیں یہ انڈیا میں اور جو بہت سارے ملکوں میں جہاں پر لوگ ویجیٹیرین ہیں سبزیاں کھاتے ہیں یہ بڑی کومن ہے یہ کہتے ہیں کہ یہ گیسز کی پرابلم نہیں پیدا کرتی اور اس کے ساتھ ساتھ پیٹ کی بیماریوں کے لیے بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہے یہ آگئی ہماری آلو کی قتلی تیار اور اب آجاتے ہیں ہمارے مروکن پیزا کی طرف وہ بھی تیار ہے اس کو کٹ کے ہم نے سرف کرنا ہے لیکن سب سے پہلے اس کو یہاں سے ہٹا دیتے ہیں یہ آگئی آلو کی قتلی اور یہ آگئی ہمارا پیچا مروکن پیزا تیار اس کو ہم نے سلائسز میں کٹ لیا اور میں آپ کو اس کا ایک سلائس یہاں پہ رکھے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں اس کو پہلے کوشش کی جائے گا کہ بلکل الگ الگ ہو جائے ایک ایک پیس تاکہ اس کو نکالنے میں آسانی ہو یہ دیکھیں اب یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کی فیلنگ بڑی زبردست اور بلکل ٹرائے اوہ اوہ گیا کسی کی نظر لگی اینیویز دوسرا بھی یہ میرے پاس یہ لیں یہ دیکھیں یہ بلکل ٹرائے ہے یہ اگر بڑی کم ڈالتے یہ سوگی ہو چکا ہوتا پانی چھوڑتا یہ ہم نے اس کو بڑی کم سے ہماری بچت ہوگی اس کو میں تھوڑا تھوڑا کھول گیا اور ایسے فیل کرائیں گے جس طرح پیزے کا سلائس غائب ہی نہیں ہوتا دیکھیں کور کر لیا جب بھی سلائس گر جائے اس طرح شو کر دیجے کہ پیزا پورا ہے یہاں پہ ایک اور پیزا پڑا ہے اس کو ہم اور دوسرا ہاں اس کا بیکنگ کا ٹیمپریچر یہ دیکھیں اب یہ اس کو ٹرن کیا ہے یہ دیکھیں کتنا پرفیکٹ کلر آیا نہ جلا ہے کہیں سے اون کا بھی کمال ہے اور اس کو میکنگ کا بھی طریقہ کار اور بالکل پرفیکٹ بنایا ہے اور چیز کے ساتھ اس کی ٹیسٹ ہی دوبالا ہو گیا اس کو ہم سائیڈ پہ کر دیتے ہیں اور یہ ہمارا ایک پورا پیزا تیار پڑا ہوا ہے اس کو لے لیا اور اس کا ایک سلائس نکال دیتے ہیں چلے جی اور پروگرام کے ٹائم بھی ہو گیا ختم آپ سے لے دے جاتے انشاءاللہ کل دوبارہ ملاقات ہوگی یہ طرح کی مزیدار اور یونیک ریسپیس کے ساتھ تب تک کیلئے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی